السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو جس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مغلوں کا قدیم ترین ہمام جو صدیوں تک نظروں سے اوجل رہا ہمام کی حالیہ دریافت ایک حیرت انگیز دریافت ہے زیر زمین دنیا کا قدیم ترین اکبری ہمام جہنگیری چکور کے پچھلے حصے کی طرف جسے سیاہوں اور عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا جو صدیوں تک لاوارس پرا رہا دریافت ہونے والا ہمام سائز میں چھوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف شاہی خاندان کے لیے تھا کیونکہ عوامی ہمام محل کے اندر نہیں ہو سکتے تھے اب تک صرف تین چمبرز سامنے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دستوی ذات کے عمل کے دوران ہم اس ہمام کے کمروں کے صحیح سائز اور تداد کا پتہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ایک بار محفوظ ہونے کے بعد یہ عظیم و شان اور شاندار قلعہ لاہور میں ایک اور دل کو ارہا دینے والا اضافہ ہوگا ناظرین اکبری ہمام کی دریافت سے پہلے کا احوال آپ کو بتاتے چلیں یہ زمین سے دس فٹ کی انچائی تک ملبے اور کچھرے کے ڈیروں سے تقریباً ایک ڈیمپ یارڈ کی جگہ بن چکا تھا یہ سب شاندار عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ لاہور قلعہ کے اندر ایک اہم مقام کی طرف سراسر غفلت اور لاعلمی کا نتیجہ تھا چند ماہ قبل وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی ویو سی ال اے نے اس ڈیمپ یارڈ کی صفائی کا کام شروع کیا اور ملبے اور کچھرے کے ڈیروں کو ہٹانے کے عمل کے دوران ایک چھوٹا سا سراخ نظر آیا تقریباً ایک لاکھ کیوبک فٹ ملبہ کو ہٹانا پڑا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اصل میں کیا ہے یہ چیمبر تھا یا سرنگ اور اس طرح تیمیں اس کے بارے میں صفائی کرتی رہیں جگہ کی صفائی کے بعد ایک چھوٹا سا راستہ ملا جسے ٹیم اپنی ٹارچ لائٹوں کے ساتھ نیچے چلی گئی گپ اندیرہ تھا اور رینگنے والے جانوروں کیڑے مکوروں اور سامپوں کا خطرہ تھا کارکنوں کو کیا معلوم نہیں تھا کہ ایک موجدہ دریافت ہونے کا انتظار کر رہا تھا یہ تہہ خانے میں ایک اچھی طرح سے پرقرار شاہی خسل خانہ تھا یہ ایک شاہی ہمام دریافت ہوا اور یہ ٹیم کے لیے ایک بڑی کامیابی اور سنسنی تھی شاہی ہمام میں استعمال ہونے والے ڈانچے اور مواد سے پتا چلتا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب اس نے لاہور قلعے کو جلی ہوئی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کیا تھا اور اس میں ڈانچے کا اضافہ کیا تھا آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں شکریہ